اسلام علیکم جی فنڈامینٹل آف فزیکس سیلیڈے ریسنک والکر کا ٹینتھ ایڈیشن ہے چپٹر ٹوئنٹی تھری گازی صلاح پرابلم ٹوئنٹی سکس ہم ایک فیک دے گئی ہے ٹوئنٹی تھری پائٹ فور ہے جس میں آپ کو ایک دکھایا جا رہا ہے سالیڈ سلنڈر کی طرح کی ایک شکل ہے جس میں کو ایک سلنڈرکل شیل یعنی کہ اندر سمانو ایک سلنڈر ہے اور اس کے اوپر ایک اور شیل ہے ایک اور سلنڈر ہے تو آپ کے پاس ہیں دونوں کو ایک سیل دونوں نان کنڈکٹنگ ہے یونی فارم چارڈ ڈینسٹی ہے ان کے آوٹر سرفسز کے اوپر اب وہ کہتا ہے کہ ریڈیل کمپوننٹ جو الیکٹری فیلڈ کا ہے دوری آر کے ساتھ اس کی جو میکسیم ویلیو ہے تھری انٹو ٹینس پر تھری نیوٹن پر کولم ہے وہ کہتا ہے شیل کی جو لینئر چارڈ ڈینسٹی ہے وہ بتاؤ اب کوئیسٹن یہ ہے کہ جو درمیان والا آپ کے پاس شیل ہے نا اس تک آپ نے یعنی جو باہر والا شیل ہے اس تک پہنچنا ہے کہاں سے جب ہم اندر سے چلنا شروع کریں گے تو میں نے یہاں سے گراف کے لحاظ سے دیکھا کہ یہ سینٹر پوائنٹ ہے جہاں پہ اس نے بیلنس کیا ہوئے تو تھری پوائنٹ فائف یہ بن رہا ہے تو اگر ہم اندر سے تین شر یا پانچ ریڈیس سینٹی میٹر تک پہنچیں گے تو گراف کے لحاظ سے اس کی ویلیو وان انٹو ٹین ریس پر تھری نیوٹن پر میٹر آئے اسی طریقے سے جب ہم باہر والی سائٹ سے آئیں گے اس پوائنٹ تک تو وہ آپ کے پاس مائنس ٹو انٹو ٹین ریس پر تھری آجے گی اب دونوں کا جو ڈیفرنس ہے وہ نیٹ فیلڈ رنڈیکیٹ کر رہا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ دونوں کا ڈیفرنس ٹھالیں گے مائنس ٹری انٹو ٹین ریس پر دوسری طرف چلا جائے گا نیٹ الیکٹری فیلڈ بھی پتا ہے ٹو کانسٹنٹ پائی کانسٹنٹ ایپسلان آٹ کانسٹنٹ ریڈیس ہمیں پتا ہے کہ کتنا ہے جناب تھری پنٹ فائی سینٹی میٹر اس کی ویلیو لگا دی تو جواب آ جائے گا مائنس فائی پوائنٹ ایٹ ٹین ریس پر مائنس نائن کولم پر میٹر تو یہ جناب ہمارے پاس سلوشن ہے اگر آپ کو اس میں کئی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو تو نیچے کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو پر لائک کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکی انشاءاللہ نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ